رحمان الرحیم آج کا جی لیکچر کلاس فسٹیر کے لیے ہے آج ہم پڑھیں گے فپڑے نظام دنفس میں فپڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ گلابی رنگ اسپنجی ساخت اور مخروطی شکل کے دو تھیلیوں جیسے حصے ہوتے ہیں جو دل کے دونوں جانب چھاتی میں پھیلتے ہیں ہر فپڑے کے اوپر ایک دھوری تیہ کی جلی ہوتی ہے جسے پلورا یا گلاب فپڑا کہتے ہیں ان تیہوں کے درمیان ایک رتوبت ہوتی ہے جو فپڑوں کو آسانی سے پھیلنے اور سکرنے میں مدد دیتی ہے اور آپس میں رگڑ سے محفوظ رکھتی ہے جسم کی پسلیاں فپڑوں کی حفاظت کرتی ہے دونوں فپڑوں کا اوپر والا عصہ ہوا کی نالی کے ساتھ واباستہ ہوتا ہے دائیں پپڑے کے تین لو تھڑے اور بائیں پپڑے کے دو لو تھڑے ہوتی ہیں دائیں پپڑا لاکھوں بریک بریک نالیوں اور تھالیوں پر مشتمل ہوتا ہے ان تھالیوں کے گرد روک شارعہ کا جال بچا ہوتا ہے پپڑے نہ صرف عمل تنفس کا ذریعہ ہے بلکہ خون صاف کرنے کا کارخانہ ہے دونوں پپڑوں کا مشتمل وزن تقریباً چالیسوں ہوتا ہے دائیں پپڑا بائیں پپڑے کی نسبت بڑا اور وزنی ہوتا ہے ڈائیا فریم یہ لمبے ریشوں کی بنی ہوئی ازلاتی جلی ہے جو نظام تنفس میں مدد دیتی ہے ڈائیا فریم پیٹ اور سینے کے جوزف کو علیدہ کرتا ہے جب ڈائیا فریم سکرتا ہے اور سینے کا جوف بڑھتا ہے جس سے پپڑوں کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور پپڑوں کو پھولنے کے لیے زیادہ گنجیش مل جاتا ہے سینہ کشادہ ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے باہر کی باہر کی ہوا کی ہوا پپڑوں میں داخل ہوتی ہے اسے سانس لینے کا عمل کہتے ہیں مگر جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ڈائیا فریم کے ازلات ڈھیلے اور سکڑ جاتے ہیں سینے کی طرف اس کا آبار بڑھ جاتا ہے اور سینے کے اندر گنجیش کم ہو جاتی ہے اور جوف سینہ تنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پسلیوں کے بیرونی ازلات سکڑ جاتے ہیں نتیجہ تن پپڑوں کا کہ ہوا زیادہ دباؤ کی بجہ سے سانس کے ذریعے خارج ہوتی ہے اس کو سانس خارج کرنے کا عمل کہتے ہیں اس طرح ڈائیا فریم کے ذریعے عمل تنفس کا تنفس جاری رہتا ہے یہ تھا آج کا لیکچر کلاس فسٹ یر کے لیے کالا ہم پڑھیں گے درامت تنفس اور برامت تنفس سے کیا امراض ہیں